پنجاب میں انتخابات میں حصہ لینے کے لیے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس دوران دلچسپ انتخابی مقابلوں کا امکان پیدا ہو گیا ہے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے والوں میں سر فرست مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پیپنز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان تھے مسلم لیگ نون کے صدر شباز شریف نے لاہور سے این اے ایک سو تیس اور پنجاب اسمدی کی نشیستوں پی پی ایک سو اٹھاون اور پی پی ایک سو چونسٹھ کے لیے کاغذات حاصل کیے ہیں این اے ایک سو بتیس قصور کے لیے بھی ان کے کاغذات جمع کروائے گئے ہیں لاہور کے حلقہ این اے ایک سو اٹھائیس کے لیے پیپنز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات جمع کرائے گئے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے خواجہ احمد حسان جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ اور دیگر امیدوار شامل ہیں اگرچہ پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کی الیکشن لڑنے کی اہلیت ابھی تک ہوا میں معلق ہے تاہم ان کے کاغذات نمزد کی میاں والی حلقہ این اے نواسی کے لیے جمع کر دیئے گئے ہیں پی ٹی آئی کی زیر حراست سوشل میڈیا کارکوم سنم جوید کے والد جوید اکبال نے بھی اعلام کیا ہے کہ ان کی بیٹی شباز شریف اور مرین نواز کے خلاف الیکشن لڑے گی جو لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو پچاس سے امیدوار ہوں گی جوید اکبال نے اپنی بیٹی کی جانب سے این اے ایک سو تیس پی پی ایک سو پچاس ایک سو اٹھاون اور ایک سو چون سٹھ کے لیے کاغذات وصول کیے تھے استقام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات خرم حمید روکڑی نے این اے نوازی کے لیے کاغذات ناملدگی جمع کرائے ہیں جہاں ان کا مقابلہ عمران خان سے ہوگا جبکہ پی پی کے نواب امیر محمد خان اور مسلم دین نون کے عبیداللہ شادی خیل بھی یہاں سے میدان میں ہیں اسی دوران آئی پی پی کے صدر عبدالعلیم خان این اے ایک سو سنتالیس خانے وال سے الیکشن لڑنے کے خواہ ہیں اور ان کے لاہور سے قومی اسمبلی کے علکے سے بھی انتخابات لڑنے کا امکان ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف میں این اے باون اور ان کے سابزادے خرم پرویز میں پی پی آٹھ گجل خان سے کاغذات ناملدگی جمع کرائے ہیں سابق وزیر اللہ اور پی ٹی آئی کے صدر پرویز اللہی این اے انتر منڈی بہاوتین اور سابق وزیر دفاع خاجہ آصف این اے اکتر سیالکورٹ سے میدوار ہوں گے دونوں نے پنجاب اسمبلی کی دو نشستوں پی پی چھالیس اور سنتالیس کے لیے بھی اپنے کاغذات ناملدگی جمع کرائے ہیں جنگ نے سابق وزیر دفاع فیصل سال حیات سابق وفاقی وزیر سابزادہ محبوب سلطان اور غلام بی بی بھروانہ نے این اے ایک سو آٹھ سے کاغذات جمع کرائے ہیں این اے ایک سو نو میں غلام بی بھروانہ امیر سلطان اور مولانا محمد احمد لدھیان بھی امیدوار ہوں گے اور سابزادہ امیر سلطان سمیت ساب دیگر امیدوار این اے ایک سو دس سے انتخاب لڑیں گے پی 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 کے ندیم افضل چن نے سرگردہ سے قومی اسمبلی کی دو نشستوں این اے بیاسی اور شیاسی کے لیے کاغذات وصول کیے ہیں مسلم لیگ نون کے اطاولہ تارڈ این اے ستتر مجرانوالہ سے الیکشن لڑنے کے لیے پر امید ہیں سابق وزیراعظم شاید خاکاناباسی کسی بھی پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ ہلکوں کے دباؤں کے باعث ان کے بیٹے اب مری کے ہلکہ این اے اکاون سے ازاد امیدوار کے طور پر کاغذات جمع کرائیں گے